نحمده و نسلی الى رسول کریم اما بعد رحوظ باللہی سمین علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحل صدر و یسر لی امنی وحلل اغتتم اللسانی یفقہو قول اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو مسلم مسیح مقالبہ کی ٹیم کی طرف سے اور رضوانسکر کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حاضرین قدشتہ 20 سال سے ملک پاکستان میں ایک دیشتگردی کی لہر سی دھوڑی ہوئی ہے اور اکثر وہ بیشتر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی دیشتگردی کا واقعہ رنما ہوتا ہے تو فوراً اس دیشتگردی کے واقعے کو اہل اسلام کے سر تھوم دیا جاتا ہے اور ہر مسلمان اس کی مضمت کرتا ہوا نظر آتا ہے گزشتہ 20 سال سے ہم نے مسجدوں میں بھی دھماکے دیکھے ہم نے مزارات پر بھی دھماکے دیکھے ہم نے بزاروں میں بھی دھماکے دیکھے ہم نے اپنے جوانوں کو کھویا ہم نے اپنے بچوں کی قربانیاں تک دیں لیکن جب کبھی بھی دیپلی انویسٹگیشن کی تو پتا چلا کہ اس کے پیچھے راو بلیک وارٹر کے کارندے اور ٹی ٹی پی کے اہلکار جو کہ انڈین راو ایجنسی ہوتے ہیں اکثر وہ شامل ہیں ملک پاکستان کے اوپر مختلف طرح سے پابندی لگائی گئی کبھی فیٹف میں اس کو بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی کبھی تحافظ نام اسے رسالت کے قانون کو ختم کرنے کا کہا گیا اور نہ ختم کرنے پر پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگانے کا انڈیا دیا گیا کبھی پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے لیے نامحفوظ جگہ قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اقلیتوں کو پاکستان میں حقوق نہیں نیتے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برقص ہے چاہے دوہزار پندرہ کے یوہنہ آباد کا دھماکہ ہو چاہے دوہزار اکیس کا لاہور کا واقعہ ہو یہ سب واقعات ایک ہی چیز کی طرف نشان دے کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں جہاں مسلمانوں کو موب لینچنگ کر کے مار دیا جاتا ہے جہاں ان پر گوشت کھانے کی پابندی ہے جہاں ان پر مسجدوں میں آزان دینے تک کی پابندی لگائی جاتی ہے وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹر فیت اور ہرمنی جیسی انجیوز ہمیں نظر نہیں آتی لیکن پاکستان میں ایسی انجیوز ہمیں گائے بگائے نظر آتی ہیں جو مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہیں کہ وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر رہیں یا بیٹھیں جبکہ مسلمان جو پاکستان کے اندر ہیں اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے بھارت کے اندر ہیں دو ہزار پندرہ میں یوہن آباد کے دھماکے کس کو یاد نہیں ہوگئے گو کہ وہ دھماکے جب ہوئے تب پاکستان کی حکومت نے اور تمام مسلمانوں کو اس پہ رنج بھی ہوا اور اس پہ دکھ بھی ہوا لیکن وہ دھماکے ہونے کے فوراں بعد مسیح حضرات چرخ سے باہر نکلے اور دو راہ گزیر راہ گزرتے ہوئے لوگوں کو صرف اس لیے پکڑ کر تشدد کا دشانہ بنایا کہ ان کی چہرے پر سنت رسول یہ داڑی تھی اور ان کو تشدد کر کے وہیں پر قتل کر دیا گیا اور پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا تاریخ عالم میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ کسی اقلیت نے اٹھ کر کسی اکثریت والے کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کی لاشوں کو جلا دیا ہو اور اکثریت اس پر خاموش رہی ہو کس کو وہ بات یاد نہیں کہ تین دن تک لاہور کے میٹرو سٹیشن سے لے کر تمام لاہور کو یہاں مال بنایا گیا اور آخر پھر پولیس کی وجہ سے حالات کنٹرول میں آئے اس وقت بھی ہمارے مسیب آئی ہی تھے جنہوں نے یہ کرنامہ سر انجام دیا ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ قبل گرین ٹاؤن کے رہائشی لاہور میں ندیم بٹ جن کا نام تھا انہوں نے اپنی معصوم بچیوں کی کفالت کے لیے کیونکہ ان کی بیوی وفات پا آ چکی تھی تو انہوں نے اپنی معصوم بچیوں کی کفالت کے لیے ایک نو مسلم عورت سے شادی کی جنہوں نے اپنے مرضی سے اسلام قبول کیا تھا اب چونکہ مسیح حضرات یہاں پر یہ پروپوکنڈا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بچی نابالک ہے اس کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے کیونکہ وہ ایک پکی عمر کی خاتون تھی تو اس نو مسلم خاتون جو کہ اب ہماری بہن ہے کہ بیٹے نے ندیم بٹ سائیب کو سرعام فائرنگ کر کے ان کو قدل کر دی ہے لیکن پھر بھی مسلمان ہی تحشدگرد ہیں اور یہ معصوم ہیں پھر کیا آپ اس بات کا صور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت اٹھ کر اکثریت کی عزت پر ہاتھ ڈالیں اور اس کو سرعام پامال کریں اور اکثریت پھر بھی خاموش رہیں یہی سب کچھ اگر بھارت میں یا انڈیا میں ہوا ہوتا تو ان کے گھروں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں ان کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے ہم ہمارے کسی بھی میڈیا چینل نے اس چیز کو رپورٹ نہیں کیا صرف ایک چھوٹے سی میڈیا چینل نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایک لاہور میں کچھ مسیحوں نے بلکہ ایک مسیح لڑکے نے مسلمان لڑکی کو پرپوز کیا شادی کے لیے اور جب مسلمان لڑکی نے اپنی ویل سے اسے انکار کیا اسے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی یہ نہیں کرنا چاہتی تو اس نے اپنے درندہ صفت دوستوں جو کہ مسیحی تھے مسیحی دہشتگردوں کے ساتھ مل کر پہلے اس کا ریپ کیا پھر اس کو برہنہ حالت میں پورے شہر کے چکر لگوائے اور مسلمانوں کی فیارت کو خوب لڑکا وہ سید کتب شہید صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ مسلمان جہاد کا نام تو لیتے ہیں لیکن آج مجھے پوری دنیا میں کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آتا شاید یہی وجہ تھی کہ ان مسیح لڑکوں کی اتنی جرت ہوئی کہ انہوں نے مسلمان لڑکی کو سرعام برہنہ کر کے گھمایا آج یہ ذرا جیب نیوز سنتے ہیں تاکہ آپ کو اس خبر کی تصدیق پر کوئی شک نہ رہے لاہور میں دو مسیح بھائی شادی سے انکار کرنے پر مسلم لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا اسی حوالے سے ہمیں مزید اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سی ایو کرائن نویسٹیگیشن ٹیم عرشت جمیل راجبوت جی عرشت جمیل ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے جہاں پہ دو مسیح بھائیوں نے شادی سے انکار کرنے پر مسلم لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا برہنہ کر کے سڑک پر چکر لگاتے رہے یہ اگر کسی اقلیت کے ساتھ ہوا ہوتا تو پارلیمنٹ سے لے کر ٹی وی سکرین تک اور ٹی وی سکرین سے لے کر سوشل میڈیا پر توفان برپا ہو جاتا لیکن منافقت کی انتہا دیکھیں کہ ایک غیر مسلم جو مسلم لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور برہنہ کر کے ایسی کنڈیشن میں گلیوں اور محلوں اور چوراہوں پر گماتے ہیں اسے زلیل اور بدنام کرتے ہیں اس کی عزت کو تارتار کر دیتے ہیں اس پر کسی نے آواز بلاندی کی اور نہ ہی کسی نے اس پر جو ہے بقاعدہ طور پر کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی مذہبی پارٹی نے اس کو لے کر کوئی آواز اٹھائی ہو بہت شکریہ آرشے جمیلہ میں اپ ڈیٹ کرنے کا جی آپ نے سنا کہ کیسے اندردہ صفت مسیحوں نے اپنی سفاکیت دکھائی اسی کے بانسبت جب ایک مسیحی بچی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور شادی کی تو یہی مسیحی حضرات جو تھے ویویلہ کر رہے تھے ٹی وی چینلز پر آ کر اور اس ٹیم بڑے بڑے میڈیا چینلز ان کو دکھا رہے تھے کہ ہمارے سے تو بڑا ظلم ہوا ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو جبرن اسلام قبول کریا گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ جب اس بچی نے آ کر یہ بیان دیا کہ میرے ساتھ نہ تو جبری زبردستی ہوئی ہے نہ جبری زنا ہوا ہے بلکہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے نکا کیا ہے تو اس وقت ان کی موپر تالے لگ گئے خیر یہ تو تھی کچھ زمنن باتیں آئیے حال ہی میں ایک مسیحی معصوم انسان نے لاہور کے اندر ایک کار کے اندر بوم پلانٹ کیا اور اس کو بڑے ہی طریقے سے اس کو بلاسٹ کروایا وکٹر پول جس کی ایئر وائے نے بھی پیشتے دنوں خبریں چلائیں اس وکٹر پول کی آخر رسائی یہاں تک کیسے ممکن ہوئی کیسے اس وکٹر پول نے اتنا بڑا منصوبہ سران جان دیا یقیناً یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ کار فرمائے اور آخر کیا وجوہات ہیں کہ تمام سہولیات ہونے کے باوجود تمام طرح سہولیات ہونے کے باوجود آج ہمارے مسیح بھائی ہم سے نالہ ہیں اور ہماری جڑے گھٹنے کو دیار ہے آئیے آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ ہمارے حساس دارے ابھی تک کیوں ہوش میں نہیں آئے یا کیوں انہوں نے کوئی حل چل نہیں کی کیونکہ یہ باتیں مسیح حضرات اپنے ورس اپ گروپس اور مسینجر گروپس میں علی اعلان کر رہے ہیں آئیے اس مسیح بھائی کی باتیں سنتے ہیں جو اپنے مسیحوں کو اشتیال دلانے کے لیے ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ پاکستان سے الہدہ وطن حاصل کیا جائے پاکستان سے الہدگی اختیار کی جائے آئیے ذرا اس کی آواز کو سنتے ہیں اپنے حساس داروں کو جنجوڑتے ہیں کہ خدا رہا ان پر کوئی ایکشن لیا جائے آئیے ذرا ان کی آڈیو سنتے ہیں جی پہر بھائی خدا میں جیتے رہیں تو یہ ظلم تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنے لاحے عمل تبدیل لیں کریں گے دیکھیں ہندو مسلمان پر ظلم کرتا تھا تو انہوں نے الہدگی اختیار کر لی اب اگر مسلمان مسیحوں پر ظلم کرتا ہے تو مسیحوں ان سے الہدگی اختیار کر لیں اپنے لئے الہدہ ہوم رہن اپنے لئے اپنا بطرہ الہدہ بنا لیں پارٹیشنل کر لیں گا وہ گورنمنٹ اور پاکستان کا اندر رہے لیکن ایک سائیڈ پہ مکمل طور پر وہ خود مختاری حاصل کریں تو اس طرح کا اپنا سٹریٹیجی اسم مل کریں ان کی علماء ہی آپ کے لئے سزائے موت کا فتوہ دے رہے علماء کے ساتھ ہی آپ بیٹھنگ بلا رہے ہیں تو اٹھ اس امپوسیبل یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں سیکیور رہ سکیں جیسے قانون جیسے ملک میں ایسا قانون اور جیسے قوم کا ایسا وطیرہ اور ایسا اصول ہو وہاں پر کیسے کٹھا رہنا رہا جا سکتا ہے وہاں پر کٹھے رہنا ناممکن ہے وہاں پر اس طرح جو کی باتوں کے بعد اب کٹھا رہنا تو ناممکن ہے ان کو خود ہی حکومت کو چاہیے کہ ان کو پارٹیشن کر دیں ان کو سائل پہ کر دیں اور ان کو دونوں کو سائل پہ کر کے بجورٹی پارٹی کے حکومتی پارٹی اس پر وہاں پر قانون رکھیں ترنیر سالت کا قانون رکھیں بالکل رکھیں اور ان لوگوں پہ پلے کریں اب ان سب کے سرطان سے جگہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی مذہبی گہرت اور جوش ہے ان کے در آپ نے سنا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سکھ برادری بھی رہتی ہے ہندو برادری بھی رہتی ہے پارسی بھی رہتے ہیں اور یہ مسیحی بھی رہتے ہیں اور ہندووں کی تعداد مسیحوں سے زیادہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ صرف مسیحوں پہ بنتے ہیں آپ کو اس کی وجہ پتا ہے کیونکہ یہ توہین رسالت جو ہے پیغمبر اسلام کی جو توہین ہے on purpose کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف مسلمان جو ہیں مشتائل ہوں ان پر کیسز بنیں پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر باہر ویزا اپلائے کر کے اسائلم کلیم کریں میں حکومت وقت سے اور حساس اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرف توجہ دی جائے کہ کیسے ملک پاکستان کے لیے یہ نون سٹیٹ ایکٹرز متحرک ہیں آخر میں ملک پاکستان کے لیے اور اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں مجھے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا الرحمن رحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ